السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلي على رسول کریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتی اکون احبا الیه من والده وولده والناس اجمعین تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے اس کی اولاد سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک کہ تم ان پر عمل کرو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت بنیال اسلام وعلا خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وعن محمد الرسول اللہ وعقام الصلاة وعیتاء الزکاة والحج وصوم رمضان اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے صلاة قائم کرنا زکاة ادا کرنا حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا ایمان کے سار سے زیادہ شعبہ ہیں اور حیاء ایمان کے شعبہ ہے آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعدہ خلف و اذا ات من خان منافق تین نشانیہ ہیں نمبر ایک جب بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور اس کے سامنے کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے عورتوں سے چار چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے اس کے مال کی وجہ سے اس کی خاندان کی وجہ سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی دینداری کی وجہ سے پس تم دیندار عورت سے شادی کرنا تمہارے ناک خاک آلود ہوں انا رجلا سعلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو الاسلام خیر قال تطعیم الطعام وتقرع السلام علی من عرفت ومن لم تعریف ایک آدمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کونسا اسلام بیتر ہے آپ نے فرمایا ہے کہ تم دوسروں کو کھانا کیلاؤ اور ہر اسشش اسلام کرو جس کو تم جانتے اور جس کو نہیں جانتے اذا مات الانسان ان قطاع عنه وعملو الا من ثلاثة الا من صدقہ جاریہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام عمال اس سے کر جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر دو ایسا علم جس سے لوگ فدہ اٹھاتے ہو نمبر تین ایسا نیک اور صالح اولاد جو اپنے والدین کے لئے دوا کرتی ہو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ سکوک ہے نمبر ایک سلام کا جواد دینا نمبر دو بیمار کی عائدت کرنا نمبر تین جنازے میں شرکت کرنا نمبر چار دعوت قبول کرنا نمبر پانچ چھیکنے والے کا جواد دینا میری امت کا شخص جنت میں جائے گا سوائے اس شخص کے جو میرا انکار کیا صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کا انکار کون کرے گا آپ نے فرمایا ہے جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ میرا انکار کیا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان لی ابن آدم واتیانی من مال لبتغا ثالثا ولا یملعو جوف ابن آدم اللہ اقتراب ویتوب اللہ علیہ من تاب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں تب بھی وہ تیسری وادی کو تلاش کرے گا اور ابن آدم کا پیر صرف مٹی بھر سکتی ہے اور اللہ توبہ کرنے والوں کو توبہ قبول فرماتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو اپنے زبان سے روکے اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو اپنے دل میں اس برائی کو برا جانے اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس ترہو جاو گویاتو پردیسی ہے یا مسافر ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى اللہ من هذه الایام یعنی ایام العشق قالوا يا رسول اللہ ولا الجهاد في سبیل اللہ قال ولا الجهاد في سبیل اللہ دل حجہ کے پہلے عشر میں کیا جانے والے عمال صالحہ اللہ کو دوسرے تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول جہاد بھی نہیں آپ نے فرمایا جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال کے ساتھ جنگ میں گیا اور ان میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفا کے دن کا روزہ مجھے اللہ کا یقین ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے ایک سال اور اگلے ایک سال گناہ کو معاف کر دے گا عن عمی سلامتا انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی چاند دیکھ لے اور قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے بالا اور ناخون نا کاٹے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوماً فی سبیل اللہ باعد اللہ وجہو عن النار سبعین خریفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی خاطر ایک دن روزہ رکا اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو ستر سال کے لئے جہنم سے دور کردے گا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد حلاوة الائیمان ان یکون اللہ ورسول احب ایلیہ مما سواہما وان یحب المرہ لا یحبه الا للہ وان یکرہ ان یعوذف کفری کما یکرہ ان یفتف فی النار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں جس کے اندر موجود ہوں گی اس نے ایمان کی لذت اور مٹھاس کو پا لیا یا کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں اور یا کہ وہ کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لئے کرے اور یا کہ بندہ اسلام سے کفر ہونے کیا وہ ایسے ہی ناپسند کرے جیسے وہ ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈالا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی علم حاصل کرنے کے لئے کسی راہ پر چلا تو اللہ تعالی اس کو اس راستے پر چلنے کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پانی پیئے تو برطن میں ساس نہ لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بچوے بسم اللہ کہہ کر کھاؤ اور اپنے دائنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمْ اِقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِعًا لِأَصْحَابِهِ نَبِي صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمْ نَفَرْمَيَا قُرْآن پڑھو اس لئے کی قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والو کا سفارشی بن کرائے گا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمْ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّبَاكِ عِيَدَ كُلِّ صَلَىٰتٍ نَبِي صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمْ نَفَرْمَيَا اگر میری امت پر مشقت کا خوفنا و تتمونے ہر نماز کے وقت مسواق کرنے کا حكم نہیں دیتا والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته